لوگوں کو خاص کر کی جو دور دراز میں لوگ رہتے ہیں جیسے آپ نے کہا گاؤں میں رورل ایریاز میں میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ کوئی ضرورت نہیں ہے بینک کرنے کی جو انٹینشن ہے وہ یہی ہے کہ جو سٹیٹ لینڈ گلت قبضہ ہوا ہے جس کا گلت کمرشل فائدہ اٹھایا گیا ہے ایسے کیسز کو لیا جائے گا نبھے کروڑ اتنا پیسہ ہے جو لوگوں کو انسینٹیو دیے جا رہے ہیں ایک عام میت بنا رہتا ہے کہ اگر سرکار سے لون لیں گے تو وہ چکا نہیں پائیں گے تو کوئی سپیشل پروویزن اس پر رکھا گیا جیسا کہ میں نے کہا ایک ہم اس میں بروشر بنا رہے ہیں بروشر بنائیں گے جس میں سب سکیمز کی ڈیٹیلز ڈالنے کی کوشش کریں گے نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں گریٹجم ورچول میں پنکچ کجوریا آج آپ کی ملاقات ایک خاص مدے کو لے کے خاص ویکتی سے کروانے جا رہا ہوں اور جس پرکار سے ڈیجٹلائزیشن کا جمانہ ہے اور ساری کی ساری سروسی سے جمہ کشمیر میں ڈیجٹلائز کی جا رہی ہیں سیلف ایمپلائیمنٹ کے اوپر زیادہ فوکس کیا جا رہا ہے توجہ دیا جا رہا ہے تو انہی ساری مددوں پر باچت کریں گے ڈیسی جمہ اپنی لباسم ہم سے اور اس کے ساتھ ساتھ بڑا مددہ جو اس سمیں چرچہ کا وشے بھی بنا ہوا ہے سٹیلائنڈ اوکشن آرڈر کو لے کے اس کے اوپر باچت کریں گے میں ہم سب سے پہلے جاننا چاہوں گا کہ جس پرکار سے سیلف ایمپلائیمنٹ کے اوپر سرکار توجہ دے رہی ہیں کیا کیا انیشیٹیو جو ہیں وہ ایڈمسٹیشن دوارہ لیے جائے ہیں سیلف ایمپلائیمنٹ دیکھئے اوویسلی روزگار آج کے ٹائم میں ایک بہت بہت اہم مددہ ہے سیلف ایمپلائیمنٹ کے لیے ہم نے کافی ایفرٹس کر کے بلوکس میں کیمپس لگائی ہیں جہاں پہ جو بھی انٹریسٹیڈ ہیں لوگ ان سے ہم نے ان کی ایری آف انٹریسٹ لیا ہے کانٹیکٹ ڈیٹیلز لیا ہے تو اس سال چھ ہزار کیسز سپانسر کیے ہیں ڈسٹرک جمعوں میں کوشش ہے کہ کچھ اور مارچ میں جو فائنانچل یورینڈ ہوتا ہے چار پانچ سو اور ہو جائیں تو یہ میں مانتی ہوں بہت اچھا اچھیومنٹ ہوگا جب ہم اگر جیسے چھ ہزار میں کیسز کی بات کر رہی ہوں رفلی نبھے کروڑ اتنا پیسہ ہے جو لوگوں کو انسینٹیو دیے جا رہے ہیں جس سے وہ اپنا کام شروع کریں نہ صرف اپنا وہ اپنی یونٹس کے دوارہ اور لوگوں کو بھی انپلائیمنٹ دیں گے تو میں یہ مانتی ہوں کہ جو ایک انٹریپرنور یا بزنس والا ایک جو مائنسٹ ہے وہ ایک بہت اچھی چیز ہے جو جمعوں جیسے شہر میں اُبھر کے آنی چاہیے نبھے کروڑ کا جو آپ نے ایک اماؤنٹ بتایا ہے یہ صرف جمعوں ڈسٹری کی ہے جمعوں سنبھاگ کی جمعوں ڈسٹرکٹ کی جو میں کیسز کی بات کر رہی ہوں جمعوں ڈسٹرکٹ کے ہیں ایکچلی مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں اویرنس کی کمی ہے تو ہم اویرنس تبھی بلوک میں جا جا کے اویرنس کیم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں بہت اچھی سکیمز ہیں گورنمنٹ کی جہاں پہ کافی سوفٹ لونز بھی ملتے ہیں اور سبسیڈیز بھی ملتی ہیں اپنا کام شروع کرنے کی میرے پرشن کو آپ نے خودی ٹیک آور کر لیا ہے کہ کہیں نہ کہیں جو ہے اویرنس کی کمی ہے ایڈوکیٹر یوٹ جو انٹرپرینیور کی طرف جانا چاہتا ہے بیجنس کو اسٹیبلش کرنا چاہتا ہے سیلپ امپلائنن لینا چاہتا ہے کس پرکار سے اس کیمز کا فائدہ لے سکتا ہے اور کہاں جا کے جو ہے اس کے بارے میں جانکاری حاصل کر سکتا ہے جو ڈسٹرکٹ کا ایک ایمپلائننٹ اور کاؤنسلنگ سیل ہے اس کا نمبر بھی میں آپ کو دے دوں گے اگر آپ بھی اس کو اور پاپیلرائز کر پائیں وہاں ایک وہ ایک وانسٹاپ ایک ہیلپ لائن مان کے چلیں گے جہاں پہ جانکاری لی جا سکتی ہے لیکن ہر ڈسٹرکٹ ہر ڈپارٹمنٹ کا ایک جو الگ چاہے فیلڈ آفیس ہوتا ہے جانکاری وہاں سے بھی لی جا سکتی ہے لیکن آج کے ٹائم میں کوشش ہم کر رہے ہیں کہ سارے سیلپ ایمپلائننٹ سکیمز کا ایک جگہ ایک بروشر ٹائپ کا بنا لیں تاکہ ایک ہی جگہ سب کو سب انفرمیشن مل جائے جیسا میں نے کہا ویرنس کی کمی ہے اس میں ہمیں بھی آگے اور بڑھنا ہے اور دوسری چیز ہے لوگوں کو بھی میرے خیال سے اس ہچ کے چاہت نہیں ہونی چاہیے کہ گورمنٹ کا کچھ بھی ہوتا ہے تو بڑا مشکل لگتا ہے پروسیجرز بہت کبھی کمپلیکیٹڈ ہوتے ہیں تو ہم پوری کوشش کریں گے کہ لوگوں کے لیے آسان بنایا جائے لوگوں کی بات کر رہے ہیں لوگوں کے لیے سرکار اور پرسائشن جو کارے کر رہے ہیں لیکن ایک عام میت بنا رہتا ہے کہ اگر سرکار سے لون لیں گے تو وہ چکا نہیں پائیں گے تو کوئی سپیشل پرویزن اس پہ رکھا گیا اور سو دیٹ کی سیل فیمپلیمنٹ کے لیے جو یوہا ہے پڑے لکھے وہ اس کی طرف اٹریکٹیو ہو میں انفیکٹ اُلٹا اس میں بولوں گی کہ یہ تو سوفٹ لون ہے اس میں آپ کو انٹریس بھی کم دینا ہوتا ہے اور جنرلی کافی سپورٹ بھی ملتا ہے جب اگر کوئی گورمنٹ سے جب سبسیدی یا کوئی سپورٹ ملتا ہے تو گورمنٹ کے جب کوئی میلے ہوتے ہیں کہیں ہوتا ہے تو وہاں آپ کو اور اور ایک مارکٹنگ کا اپنی سیلز کا پلیٹ فرم بھی ملتا ہے تو اگر آپ خود سے کچھ کرتے ہو تو آپ کو یہ ایک سپورٹ سسٹم نہیں ملتا ہے جو آپ کو گورمنٹ دپارمنٹ سے کیا کچھ ڈیزائر سٹیپٹ ہیں وہ لیے جا رہے ہیں جیسا کی میں نے کہا ایک ہم اس میں بروشر بنا رہے ہیں نہیں بروشر بنائیں گے جس میں سب سکیم کی ڈیٹیلز ڈالنے کی کوشش کی کریں گے اور بلوک لیولز پہ جا جا کے بتا رہے ہیں بٹ کہیں نہ کہیں اور مجھے لگتا ہے کہ جمہو میں شاید زیادہ پروبلم ہے جو بلکل رورل ڈسٹرکٹ ہیں اس میں نہیں ہے لوگوں کا پارٹسپیشن بھی کبھی کبھی کم رہتا ہے کیونکہ اوویسلی جب شہر میں آپ کچھ کرتے ہو تو لوگوں کے پاس اور بہت آپشنز ہوتے ہیں اور بہت ڈسٹریکشنز بھی ہوتے ہیں تو لوگ کئی بار کم پارٹسپیٹ کرتے ہیں پریورٹی نہیں سیٹ کر پا رہے ہیں پریورٹی ہاں بٹ جنرلی دیکھو اگر ان کو لگتا ہے کہ ان کو اپنے ٹائم کے ساتھ کچھ بہتر ہے کرنے کو تو وہ چوئیس لوگوں کی ہوتی ہے جمہو میں آپشنز زیادہ ہیں شاید یہی ایک وجہ کہ دسٹریکشنز زیادہ ہاں کہ آپشنز اور ہیں اس لیے جو گورمنٹ کی سیلف امپلومنٹ سکیمز ہیں اس کی طرف آکرشت لوگ کم ہوتے ہیں پھر بھی کس پرکار کا رسپونس آپ کو لگتا ہے جمہو میں جو یواؤں کا خاص کر اگر جمہو ڈسٹریک کی بات کریں تو بارڈر بیلٹ بہت بڑا بیلٹ ہے جہاں ایجکیٹڈ یوت ہے تو کس پرکار کا رسپونس ڈیری میں اچھا رسپونس آتا ہے آج کل ہارٹی کلچر میں بہت اچھا رسپونس ہے جہاں پہ چھوٹے گرین ہاؤسز کی بات کریں سٹرابری کلٹیویشن میں بہت اچھا کئی فارمز بہت اچھا کر رہے ہیں پھر کچھ ہیں لڑکیاں جو پالرز کیلئے لونز لیتی ہیں تو یہ کچھ اگزامپلز ہیں جہاں لوگوں نے کافی سکسیسفولی اپنی یونٹس اسٹیبلش کیے ہیں جہاں تک بارڈر ایریاز کا سوال ہے بارڈر ایریاز کے لیے بچوں کو فیزیکل اور اکیڈمک ٹریننگ کے لیے سیڈائیٹ سینٹرز جمہو ڈسٹریک میں ہے تو بارڈر ایریاز کے بچوں نے بہت اچھا پر فارم کیا ہے اگنیویر میسیلیکشنز بی آسف میں بارڈر بٹالینز میں جمہو ڈسٹریکٹ کے بچوں نے بہت اچھا پر فارم کیا ہے یہ تو ہو گیا سیل فیمپلائیمنٹ میں آن لائن سر بیس کے بات کریں تو آج کی دیڈ میں وہ بھی کہیں آن کئی چیلنج بنا ہویا ہے حالانکہ دیجٹلی انڈیا اور جمہو کشمیر تو فولی ڈیجٹل ہو چکا ہے ہمیں جب سے ڈیوٹی بن رکھا ہے لیکن فیر بھی لوگوں کو آفیس کے چکر کارنے پڑتے ہیں ایک بار فارم فیل کریں تو وہ جو نیچے آفیس میں اب میں نام تو نہیں لینا چاہوں گا وہ وہ کہتے ہیں جی بیب سائٹ نہیں چل رہی ہے سائٹ نہیں چل رہی ہے کل آئیے گا پرسنو آئے گا جی چیلنجز فیس ہو رہے ہیں تو اس کے اوپر کیا کہیں دیکھو جب بھی کوئی ری فارم ہوتا ہے شروع میں ایک اجسٹ ہونے میں ٹائم لگتا ہے ٹیکنالوجی ہر چیز کا سلیوشن نہیں ہے اس میں ہمیں اپنے مائنڈ سیٹ بھی چینج کرنے ہیں اور ہمیں مطلب سٹاف کو بھی اور لوگوں مطلب سب کو ایک ایکو سسٹم ویسا ہمیں کریٹ کرنا ہے تو تھوڑا ٹائم لگے گا ان سپائٹ آف دیکھ میں یہ کہوں گی کہ اگر پچھلے جو چھ آٹھ مہینے میں جمہو کشمیر نے سفر کیا ہے آن لائن سرفیسز کی طرف وہ اپنے آپ میں بہت تیزی سے ہوا ہے یو ٹی میں نمبر ون ہے ہاں تو وچھ اس رہ گوڈ آم آدھوائیس سالوں سال لگ سکتے ہیں پہنچنے میں جہاں پہنچے ہیں بٹ اٹ لیسٹ میں یہ کہوں گی کہ جہاں بھی ہم ہے تھوڑا سامنے آر لگے گا سسٹم کو سیٹ ہونے میں اور آئی ٹی کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے اس میں بھی کچھ رہتا ہے کبھی ہمارا سرور سپیس کم ہوگی یا اکدم سے لوڈ بہت زیادہ ہوگا آم انیشل جو پرابلمز ہیں کچھ پروسیسز ٹھیک سے نہیں اگر آم انٹیگریٹ ہوئے ہوں گے وہ سب دھیرے دھیرے بہتر ہوئے ہیں اور آم لیکن سب سے بڑی چیز ہے جب تک ہمارا مائنسیٹ نہیں چینج ہوگا ہمارے سٹاف کا مائنسیٹ بھی چینج کرنا بہت ضروری ہے بہت پہلے اور اب میں فرق ہے اور جو فیلڈ لیول سٹاف ہے جو ینگ فیلڈ لیول سٹاف ہے وہ کافی اڈاپٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آن لائن سروریسز پہ ایک چیلنج بھی ہم نے دیکھا تھا جو جو سائیبر کیفے بالے ہوتے بہت زیادہ چارجز کرتے تھے دین ڈی سی جمبو دوارہ جو نوٹیس بھی نکالا گیا تو اس کا مطلب کہیں نہ کہیں آپ کو بھی اندیشہ ہے کہ گرون لیول پہ جو ہے وہ دکھتیں آ رہی ہیں بلکل ہے بلکل ہے اور وہ یہ ہوتا ہے کہ جب کچھ کچھ قدم اٹھاؤ تو اس کے اس کو وائلیٹ کرنے کے لیے ہمیشہ لوگ کچھ نکل ہی آئیں گے جو ایسا ہوگا بہت ہر قدم پہ ہم کوشش کریں گے کہ ہر چیز کو چیک کر پائیں اور سٹیزن بیسکلی پبلک سرویس ڈیلیوری جو ہمارا بیس اکام ہے وہ ہمیں افیشنٹلی کر پائیں ایک پرشن جو ہے وہ آم جنتا کو لے کے آنائن سرویسز کو جب آپ کہتے ہیں گھر بیٹھے آپ کو لینڈ پاس بک ملے گی ورث سرٹیفکیٹ ملے گا دومیسائلز ملے گا تو ایک سپیکٹیشن ان کی بڑھ جاتی ہیں تو ان ایک سپیکٹیشن کے اوپر کیا جو میزر ہیں ابھی ایک سپیکٹیشن لے رہا ہے سو دیکھ ان کی ایک سپیکٹیشن بانی رہے اور ایک سپیکٹیشن کی جو ایک آؤٹ ریچ بانی رہے جب ایک سپیکٹیشن بڑھتی ہیں لوگوں کی تو ہم پہ پریشر بنتا ہے کام کرنے کا which is good ایک پوزیٹیف پریشر میں مانتی ہوں پریشر ہے پریشر ہے ہمیشہ ہوتا ہے ہمیشہ ہوتا ہے باہر سے لگتا ہوگا کہ بہت اچھی لوگ تو کہتے ہیں یہ بابو لوگ ہیں کیا ان کو ٹائم سے آتے ہیں ٹائم سے جاتے ہیں پریشر رہتا ہے بسے عام جندہ جاننا چاہتی ہیں of course ٹائم کا کوئی ہے ہی نہیں حساب کتاب تو تو سب in fact I would say کہ سب کافی اپنی طرف سے بیسٹ کر رہے ہیں obviously کہیں کیسے آتے ہیں یہ ہم سب کو بتائیں کہ ہم تلاب میں کوئی مچھلی جو ہے فریز لیکن سب کوشش کر رہے ہیں اور جب ری فارم ہوتا ہے تو ٹائم لگتا ہے سسٹم کو جو جھٹکا لگتا ہے اس کو واپس ایکویلیبرم میں آنے میں ٹائم لگتا ہے بٹ ہم کافی تیزی سے اس پیس وہ یو نو ایکویلیبرم کی طرف جانے کی کوشش کر رہے ہیں کافی تیزی سے ایکویلیبرم کی طرف جانے کی کوشش کر رہے ہیں اور کہیں نکھی پریشر ایڈمسٹریشن کے اوپر بھی رہتا ہے لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز جو ہیں اس پہ کھرا ہوتا نیکسٹ کوششن اور لاسٹ کوششن ورن آف دا ورننگ ایشو اور ٹاک آف دا ٹون بیری ایمپورٹنٹ ایشو اگر بات نہیں کریں گے لوگوں ہمیں بھی کہیں گے کہ آپ بات نہیں کی جس پرکار سے سٹی لینڈ اوکشن آرڈر کو اس طرح میں ایمپلیمنٹ کیا جا رہا ہے اور خاصوصاً طور پہ جمہو شہر کی بات کروں جہاں پہ جو دو دن پہلے ڈرائیو کی گئی لوگوں کے بیچ میں بڑا پینک ہے حالانکہ آپ نے خود بھی جو ہے اس کے اوپر ایشورنس دی ہائیست چیئر جو جمہو شمیر لیفٹرین گوینر منوش سینہ صاحب انہوں نے بھی ایشورنس دی ارون کمار مہتا صاحب نے ایشورنس دی لیکن پھر بھی پینک ریٹ ہو رکھا ہے دور دراز کی گاؤں کی بات کریں ان لوگوں کو لگتا ہے کہ جن جمینوں کے اوپر وہ کافی دیر سے رہ رہے ہیں وہ آج نہیں تو کل چلے جائیں گی کیا کہنا چاہیں گے آپ نے خود ہی جیسے بولا کہ Honorable LG Chief Secretary Sir سب کے سب نے ایشورنس بھی دیا ہے تو سیم ایشورنس میں بھی دوں گی اور سیم ڈائریکشن اور اس کے پیچھے جو یہ ایشورنسز ہیں جو سپیرٹ ہے کوئی بھی گورنمنٹ ہوتی یا الٹمیٹلی اگر لوگوں میں ہم پینک کر رہے ہیں تو وہ کوئی نہیں چاہتا ہے جو سٹیپ جو یہ ڈرائیو ہے سٹیٹ لینڈ پہ انکروچمنٹ ایوکشن کی ہے کوئی میرے خیال سے یہ تو اس پہ ڈسگری ہم نہیں کر سکتے کہ کچھ لینڈ گرابرز یا کمرشل جو لوگوں نے غلط فائدہ اٹھایا ہے سٹیٹ لینڈ پہ انکروچ کر کے وہ مین اس میں ہمارے دائرے میں آئیں گے کوئی بھی ریزیڈنشل یا جس کی روزی روٹی جس کی آمدنی کسی زمین سے جوڑی ہے اس کو ڈسٹرپ نہیں کیا جائے گا اور یہ میں پھر سے کانفیڈنٹلی کہہ سکتی ہوں جو الجی ایڈمینسٹریشن کی اسورنس ہے اس دن بھی ہم نے دیکھا جب سارا ڈرائب چل رہے تھی آپ شام کو ہی آپ نے اپنا اسورنس دیا لیکن یہ پینک ریٹ ہو رہا ہے اس کے اوپر کیا کہیں گے کیا وجہ ہے پینک ریٹ ہونے کی کیوں ہو رہا ہے یہ پینک ریٹ کیوں ہو رہا ہے وہ تو اس میں بہت اشیوز ہوں گے ایسے ماحول میں انفورچنٹلی بہت ایک ایسے بھی ایلیمنٹس آتے ہیں جو ایسے اوکیشنز کا غلط فائدہ اٹھا کے پینک ریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن میں دوراؤں گی کہ لوگوں کو خاص کر جو دور دراز میں لوگ رہتے ہیں جیسے آپ نے کہا گاؤں میں رورل ایریاز میں میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ کوئی ضرورت نہیں ہے پینک کرنے کی جو انٹینشن ہے وہ یہی ہے کہ جو سٹیٹ لینڈ غلط قبضہ ہوا ہے جس کا غلط کمیرشل فائدہ اٹھایا گیا ہے ایسے کیسز کو لیا جائے گا گاؤں کے لوگوں کو جو پینک ہے جن کے بیچ میں اینی میسے یو گانٹو ڈلیوڈا میں یہی کہوں گی کہ گورنمنٹ جو ہے وہ لوگوں کی لیے گورنمنٹ ہوتی ہے تو ان کی آمدنی ان کی رہائش کو ڈسٹرپ نہیں کیا جائے گا بہت بڑا یہاں پہ انونسمنٹ کی ارشورس ان کی آمدنی اس سے جڑ رکھی ہے ان کی رہائش کو ڈسٹرپ نہیں کیا جائے گا لیکن وگ فیشیز لینڈ گریورز وہ سرکار کی اس سمیں بالکل نظر پہ ہیں اور ان کو ہی جو ہے کاربائی کی جائے گی نوٹیس جو ہیں کسی بھی آم ویaktی کو نہیں دیا جائے گا جس کی رہائش اور آمدنی اس سے جڑ رکھی ہے میں بہت بہت دنیا باد آپ نے بیش کیمتی سمیں نکالا اور بڑا امپورٹنٹ مدد کے اوپر باچیت کی بہت بہت دنیا برحال آپ سننے تھے ڈی سی جمہو امیلوہ سمیم کو آپ کس پرکار سے ساری باتوں کو دیکھتے ہیں خاصوصاً طور پہ جہاں پہ سیلف امپلائیمنٹ سکیمز جو نوجوانوں کے لیے آن لائن سرسز جو ایک راوز دا یو ٹی یہاں کے بشندے ہیں ان کے لیے ہے اور ریسینڈلی گورنمنٹ نے جو آرڈر کیا ہے اس آرڈر کے اوپر جو ایکشن لیا جا رہا ہے دوبارہ ایک بار پھر شے اشورنس دی ڈی سی جمہو امیلوہ سمیم نے کہ کسی پرکار گوی عام ویقتی کے اوپر کوئی کاروائی نہیں ہوگی چاہے وہ اس کی کمرشل ہو رہائش ہو ہاں جو بگ لینڈ گلائیورز ہیں جنہوں نے کمرشلائز کر کے فائدہ لیا ہے ان کو بکشا نہیں جائے گا برحال آپ کی کیا رہا ہے ہمیں کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا ویڈیو کو لائک و شیئر کرنا نہ بولیے گا تاکہ ادھک سردی لوگوں تک یہ بیش قیمتی جانکاری پہنچ سکے اگلی اپ ڈیٹ کے لیے جو ٹرین گرڈ جن ورچلو کے ساتھ کیمن اززادو کے ساتھ میں پنکچ خجوریہ جہن